موسیقی اسلام علیکم جی کیا حل چالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے تو ابھی فجر کا ٹائم ہے سہری ہو گئی اور میں نے نماز پڑھ لی قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی اور اسمان نماز پڑھ رہے تھے بس اس کے بعد میں ابھی کچن میں آئی ہوں اور وائٹ بینز نہ رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا آج یہ میں بنا لوں گی تو ابھی میں ان کو بھگو دوں گی تھوڑا سا ان میں میں بیکنگ سوڈا ڈال دیتی ہوں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ نہیں بناتے نا تو یہ کبھی ٹرائی کیجئے گا بڑا مزے کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے گھر میں کافی بنتے ہیں تو بس یہ بھی تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو یہ میں بھگو دیتی ہوں تاکہ دوپہر تک ذرا سوفٹ ہو جائیں گے پھر میں ان کو پریشر دے دوں گی اس کے ساتھ مجھے یاد آیا ہے کہ میں کل لے کر آئی تھی ڈرائی منٹ تو اس کو بھی میں ذرا ریفیل کر لیتی ہوں کچن میں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہونا پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں کوئی ڈش بناتے ہیں یا پکوڑے جیسے میں بناتی ہوں اس میں بھی میں کافی یہ ایڈ کرتی ہوں یہ نا ڈائیجیشن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہ میں نے کہا میں ریفیل کر لیتی ہوں اور ابھی میں ریفیل کر رہی تھی تو یہ آپ دیکھیں گر گیا اور اس طرح سے بڑے کارنامے ہوتے رہتے ہیں ویڈیوز میں تو اتنا نہیں دکھاتے ہیں لیکن رییلیٹی یہ ہوتی ہے ہم سب کے ساتھ جلدی جلدی جب کام کر رہے ہو پھر کام ایسے خراب ہوئی جاتے ہیں خیر جی پھر یہ میں نے سارا صاف کر لیا اور اس کو میں نے ریفیل کر کے رکھ دیا اور یہ بڑا اچھا ہے یہ میں فرس ٹائم اس کمپنی کا لے کر آئی ہوں پہلے میں دوسرا لیتی ہوں لیکن ابھی مجھے اور کوئی نہیں ملا یہ ملا تھا کلر بھی اس کا بڑا اچھا گرینز ہے اور اس کی جو خوشبو آ رہی تھی بڑی پیاری پودینے والی آ رہی تھی اس کے ساتھ میں نے دیکھا یہ خالی ہوئے تھے میں نے کہا چلو ان کو بھی میں ذرا واش کر لیتی ہوں اور سارے کنٹینرز ڈبے فریج سے بھی نکال لیے اور ان کو میں واش کر کے رکھ دوں گی تاکہ دوپہر تک ذرا یہ ڈرائے ہو جائیں گے پھر ان کو میں دوبارہ ان کی جگہوں پر رکھ دوں گی اور جو ریفیل کرنے والے ہوں گے وہ بھی میں کر لوں گی تو بس یہ ابھی میں واش کر رہی تھی اور برطن آپ کو پتے کہ رکھے میں ہو یا اس طرح سے ہو نا فریج سے بندہ نکال لے بس دل جاتا ہے فوراں فوراں ان کو واش کر کے ڈرائے کر لے تو بس ابھی یہی سارے میں واش کر رہی تھی اور کیبنٹ بھی میں نے کلین کر لیا تھا تو وہ بھی میں نے سارے واش کر لیا تھے کچن میں جب آپ آتے ہیں نا آتے تو آپ ہیں ایک کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ دس کام اوریاد آ جاتے ہیں اور کچن آپ کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتا خیر جی اب میں نے کہا باہر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں روشنی ہو گئی کام کرتے کرتے نا روشنی سٹارٹ ہو گئی تھی آج کل ویسے یہاں پہ صبح ذرا جلدی ہو جاتی ہے مطلب روشنی جلدی ہو جاتی ہے پہلے اندھیرہ ہی اندھیرہ رہتا تھا لیکن آج کل جب تک میں کام کمپلیٹ کرتی ہوں نا اتنی دیر میں روشنی سٹارٹ ہو جاتی ہے خیر جی اب دوپہر کا ٹائم ہے میں نے ایکچولی بیچ میں ویڈیو نہیں بنائی میں نے نا آج سارے ایک تو واش روم کلیننگ کرنی تھی اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے سوچا آپ کو رمضان کی ویڈیو میں واش روم کیا دکھانا ہے تو خیر وہ اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے وہ اس وجہ سے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کلینر ڈال دو وائپر لگا دو یا وہاں پہ آرام سے کلیننگ ہو جاتی ہے یہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے سسٹم ہے نہیں تو بڑا دھیان سے سارا صاف کرنا ہوتا ہے تو خیر آج وہ میرا سارا کام تھا اس میں میں بیزی تھی اور ابھی میں کچن میں آئی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو یہ صبح بھی گوئے تھے تو ان کو میں نے دوبارہ اچھی طرح سے واش کر لیے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا نمک اور پانی ڈال کے اس کو گرم پانی میں نے ڈالا اس کے بعد میں نے اس کو پریشر لگا دیا اور اب یہاں پہ میں فروڈ چارٹ بنانے لگی ہوں تو بس سارا دن کام لگے رہتے ہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ ولاغ تو اب سارا ٹائم نہیں بنتا رہتا لیکن کام چھوٹے چھوٹے سارا دن لگے ہی رہتے ہیں اس پارنا میں نے چٹنی کے کیوبز ما شاء اللہ سے صحیح بنا کے رکھے تھے کہ میرا ماہ رمضان پورا گزر جائے اور مجھے بار بار نہ بنانے ہو اور میں جب بھی یہ پیک کھولتی ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے ابھی کافی رکھے میں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ چٹنی جو ہے نا وہ مست بنتی ہے افطار کے ٹائم پہ اور جز دن چٹنی نہ ہونا تو اس دن مزہ ہی نہیں آتا پتہ نہیں ہم پورا سال شاید کبھی بھی اتنے شوک سے نہیں بناتے ہوں گے جتنا ہم پکوڑے چٹنی جامشیری ان دنوں بناتے ہیں ہمارے گھر میں تو ما شاء اللہ سے آپ دیکھتے ہیں ریگولر بنتا ہے کیونکہ یہی دن ہوتے ہیں اس کے بعد تو پورا سال جو ہے نا وہ اس طرح سے نہ پکوڑے کو اس طرح سے بنتے ہیں اور نہ اور چیزیں یہ والی ریگولر بنتی ہیں خیر جی ابھی یہاں پہ میں پکوڑوں کا ساتھ ساتھ بیٹر بھی ریڈی کر لوں گی اور یہ جو میں نے بیسن بنایا تھا تھوڑا سے بنایا تھا لیکن یہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا تو اب میں انشاءاللہ یہ بھی ایک دو دن میں دوبارہ بنا لوں گی یہ جو کنٹینر ہے نا یہ اتنا بڑا نہیں ہے نارمل سائز کے اور اب ماشاءاللہ سے کافی روزیں گزر بھی گئے ہیں اور کافی دن چل بھی گئے ویسے بیسن میں اور لے کر آئی تھی تو انشاءاللہ یہ بھی میں بنا کے نا رکھ لوں گی اور یہ صبح جو میں نے ڈرائی منٹ ڈالا تھا اس میں یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا پہلے بھی میں نے گھر میں ڈرائی کر کے ایڈ کیا تھا لیکن اب جو میں لے کر آئی تھی نا یہ بھی میں نے کافی سارا ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں فروٹ چارٹ بنا رہی ہوں اور آج ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں نا اتنی مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے اور مجھے نیند بس ایسے جھولے آ رہے ہیں مجھے نیند کے اور مائی رمضان میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پش کرنا ہوتا ہے اسپیشلی ولوگز بنانے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اتنا ایزی نہیں ہوتا ولوگز بنانا جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسمان تو کبھی کبھی مجھ پہ ہستے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ سارے کام بھی ٹائم پہ کر لینا روزہ بھی رکھنا سب کچھ منیج بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنانا اچھا ویڈیوز بنانا تو ایک ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر ایڈیٹنگ کرنا انسان تھک جاتا نا لیکن پھر بھی بس حمت کرتی اور آپ لوگوں کا پیار ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ذرا میں ری لیکس ہو جاتی ہوں منٹلی تو اس لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں روٹین آپ بھی مجھے بتاتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں اپنی چیزیں بڑا اچھا لگتا ہے اچھا آج میں اپنے پکوڑے بناوں گی ائر فرائر میں رول بھی بناوں گی ائر فرائر میں کیونکہ کافی دن سے میں بس تھوڑی سے ذرا سستی کر رہی تھی ویسے بھی میں دو لے لیتی تھی اس سے زیادہ نہیں کھاتی تھی دو یا میکسیمم تین ہو جاتے تھے وہ بھی اچھی طرح سے آئل نکال کے لیکن اب میں نے کہا نہیں آن این آف یا پھر میں اپنے ائر فرائر میں بناوں گی بہت ہو گیا واپس ٹریک پہ آ جاؤں اچھا یہ دیکھیں اس کو میں نے پریشر دے دیا اور یہ جو ہے نا اس میں پانی ابھی زیادہ تھا تو اس کو دوبارہ میں رکھ دوں گی پانی میں تھوڑا سا اس کا ڈرائے کر لوں گی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے آلو اس کے ساتھ بوائل نہیں کیے کیونکہ اس کی میں نے چارٹ بنانی تھی پھر میں نے آلو جو ہے وہ دوبارہ بوائل کرنے رکھ دیا حالانکہ اگر میں ابھی جب میں نے دوبارہ سے چولا آن کیا تھا نا تو اس ٹائم پہ اگر میں آلو ڈال دیتی تو پانی کے ساتھ یہ آلو بھی گل جاتے لیکن خیر وہ مجھے بھول گئے اس ٹائم پہ بس بھاگ دور لگی ہوتی ہے تو مائنڈ سے ہی نکل گئے اچھا میں نے بیس منٹ کے لیے رکھا تھا ٹو ہنڈرڈ پہ اور دس منٹ کے بعد میں نے پکوڑوں کی سائٹ چینج کر لی اور میں نے کوئی ایکسٹرا بیٹر نہیں بنایا بس وہی جو اسمان کے فرائی کیے تھے انہی میں میں نے اپنے جو ہے نا بنا لیے اچھا آپ اگر ائر فرائر میں کھاتے ہیں پھر زیادہ بھی کھا لیں اتنا پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ آئل ان میں بہت کم ہوتا ہے ہاں فرائیڈ ہوتے ہیں پھر وہ آپ ایک دو لیتے ہیں تو پھر زیادہ انسان کو نا بس لگی ہی رہتی ہے کہ ہم نے فرائیڈ فوڈ کھا لی ہے اچھا جی تو یہاں پہ اب لوبیا بھی بن گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے مزے کے ریڈی ہو گئے علو میں نے اس کے اوپر ڈال دیے اور اس کو میں نے مکس کر دیا تھا اب میں نے اس پر ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں تو اس سے ہی ہوتا ہے کڑواہٹ نکل جاتی ہے اب اس کے اوپر املی کی چٹنی ڈال دیں گرین چٹنی ابھی میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ اسمان کو بھی میں نے دینے تھے پھر نام بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں تو میں ایکسٹرا پھر ان کو پیک کر کے دیتی ہوں یا اپنی بھی جب کھانے ہی ہو تو اس ٹائم پہ میں ایڈ کرتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ جو لیفٹ سائیڈ والے ہیں یہ ائر فرائر والے ہیں رول بھی اور پکوڑے بھی اور جو رائٹ سائیڈ والے ہیں یہ فرائیڈ ہیں آئل میں جو میں نے فرائی کیا ہے اسمان کے لیے تو یہ آپ دیکھیں میں نے کہا یہ میں آپ کو ڈیفرنس دکھا دوں اگر آپ کو بھی کنفیوجن رہتی ہے تو رولز تو بہت مزے کے بن جاتے ہیں مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں ہاں اسمان جو ہے نا بس وہ ذرا ان کو فرائیڈ اچھے لگتے ہیں تو ان کے لیے میں فرائی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ساتھ جامشیری میں نے بنایا تھا اور یہ ہے مزے دار سا آج کا افطار تو بس اب میں بیٹھ گئی ہوں سارے کام کر کے کچن سمیٹ کے افطار کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں پانچ دس منٹ پہلے بیٹھ جاؤں اور ڈھیر ساری دعائیں کروں اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اس ٹائم پہ بڑا سکون آ رہا ہوتا ہے بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے آج کل نا مجھے پاکستان اور امی کا گھر اور سب بہت یاد آتا ہے کیونکہ کبھی کبھی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو بڑے مس کر رہی ہوتی ہوں وہاں کی رونکوں کو خیر اللہ تعالی خیر سے ملائے اپنوں سے خوشیوں پہ ملائے آمین سمہ آمین روزہ کھلنے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں فورا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں چائے بناتی ہوں کیونکہ پھر آپ بیٹھ جاؤنا آپ کو بہت سوستی ہو جاتی ہے بلکل بھی آپ میں حمد نہیں ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وضو میں کر لیتی ہوں پہلے ہی تو میں فورا ہی ساتھ جو ہے نماز پڑھ لیتی ہوں تو بس نماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ خوب دھیر ساری دعائیں مانگنے کے بعد پھر ابھی چلوں گی کچن میں اور ساتھ کے ساتھ میں چائے بنا لوں گی آپ جب تک چائے نہ پیئے نا روزے کے بعد تو دماغ چکراتا رہتا ہے میرا تو یہی سین ہے کہ چائے پی کے ہی مجھے تھوڑی دماغ میرا جگہ پہ ہاتھ ہے اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے چلیں جی آپ سے میں انشاءاللہ کل ملتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا انشاءاللہ کل کے ولاغ میں ملتے ہیں اللہ حافظ